بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھائی تمام تر ممالک کے لیے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس بند کی ہوئی تھی ایک افتے کے لیے یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا جی جنہیں میرے بھائیوں نے ٹکٹ وغیرہ اوکے کی ہوئی تھی یہاں سے جانے کے لیے اگر تو وہ پلین یعنی کہ جہاں یہاں پر موجود تھا تو وہ بندے بھائی جا سکتے تھے ان کو کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں تھی بس شرطے کہ ان کا جہاز جس میں ٹکٹ بک کی ہوئی ہے وہ سعودی ریبیا میں اس وقت موجود ہو تو باقی تو آپ کو پتا ہے جی کوئی بھی کسی قسم کی ائرلائن سعودی ریبیا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی ایک ہفتے کے لیے لیکن اس کے مطلق ابھی بھائی سعودی ائرلائن کے طرف سے ایک کافی اچھی خبر سامنے آ رکھی ہے وہ آپ کے ساتھ بھائیوں بھائی میں تفصیل سے تھوڑی شیئر کرتا ہوں یہاں میں آپ کو بھائی پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا دوست اس وقت پاکستان میں موجود ہے تین تری کی اس کی بھائی ٹکٹ ہے تو اس سے بات ہو رہی تھی وہ بھول رہا تھا جیسا کہ پی ائی نے پہلے اس کی پی ائی کے ٹکٹ ہے جی پہلے انونسمنٹ کر دی تھی کہ سعودی ریبیا نے ساتھ دن کے لیے فلائٹیں بند کر دی ہیں جن بندوں نے ان ساتھ دنوں کے اندر ٹکٹیں بک کی ہوئی تھی پی ائی کی پاکستان سے سعودی ریبیا کے لیے ان کو بھائی اگر تو یہ ایک ہفتے کے بعد کھول دی جاتی ہیں تو ان کو بھائی ہم ایک ہفتے کے دوران ان کی ٹکٹ وغیرہ جو بھی ہے نا وہ ان کو انفارم کر دیں گے کہ آپ کی بھائی کسی ڈیٹ کو دوبارہ سیٹ ہے آپ کے پیسے وغیرہ کوئی کسی قسم کے سیٹ وغیرہ ضائع نہیں ہوگی تو وہ دوست میرا بھول رہا تھا ابھی تک مجھے کوئی کسی قسم کی کارل نہیں کی گی ہے میری تین طریقی ڈیٹ کنفرم ہے میں نے چیک کی ہے تو اسے بھائی کوئی کسی قسم کی کارل نہیں کی گی ہے اس کو اگر اس کی ٹکٹ آگے کرتے تو اسے ضرور انفارم کر دیا جاتا پی اے یہ بھی بھائی اس چیز کا انتظار کر رہا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چلتے ہیں جی سعودی ائرلین کی ویب سائٹ کر جہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سعودی ائرلین نے کیا شدول جاری کیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان سے سعودی اریبیا کے لیے تو دیکھتے ہیں جی تو سعودی ائرلین کی ویب سائٹ میں نے اوپن کر لی ہے جی آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت یہاں پر دیکھنا ہی میں آپ کو کلوز کر کے تھوڑا دکھاؤں گا میں نے جدہ لکھا ہوا جدہ سے لہور تو چھبیس آگے لکھا ہوا ہے دسمبر وان ویگ میں نے سیلیکٹ کیا ہے حالانکہ راؤنٹریپ بھی ہے یعنی کہ ٹووے آپ دونوں طرف کی لے سکتے ہیں میں نے وان ویگ چیک کر رہا ہوں تو چھبیس طریق کی چیک کرتے ہیں جی کیا چھبیس طریق کو کیا کوئی سعودی ائرلین کی فلائٹ کو پاکستان جا رکھی ہے یہاں آپ کو ایک چیز کیلئے کرتے ہیں بھائی عمرہ زائرین بھی تین سو کے قریب اس وقت سعودی ریبیا میں مقیم ہے ہو سکتا ہے ان کو ہی لے کر جا رکھی ہو یہ بھی آپ کو میں بھائی تفصیل سے بتاتا ہوں چھبیس طریق کی دیکھیں اوپر ایرر لکھا آ رہا ہے نیچے کوئی فلائٹ کی ڈیٹیل نہیں آ رکھی ہے یعنی کہ چھبیس طریق کو کوئی فلائٹ ادھر سے سعودی ریبیا میں پاکستان کی کسی بھی شہر میں نہیں جا رکھی ہے سعودی ایر لائن کی تو کسی اور کی تو بھائی بات ہی نہیں ہے ابھی پہلے سب سے پہلے سعودی ایر لائن ہی کہیں جائے گی تو آئے گی ابھی اٹھائیس دسمبر میں نے یہاں پر لکھتی ہے تو اٹھائیس دسمبر سرچ کرتے ہیں یہ کیا اٹھائیس دسمبر کو کوئی فلائٹ جا رکھی ہے پاکستان یعنی کہ جدہ سے لہور تو سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جدہ سعودی ریبیا ٹو لہور پاکستان اٹھائیس دسمبر نیچے شیڈول آ چکا ہے آپ دیکھ رکھیں ہوں گے ٹائم بھی نیچے لکھا ہوا ہے پانچ بجے جدہ شام پانچ بجے نیچے دوسری فائٹ کا ٹائم دیکھ رہی سات بجے لکھا ہوا ہے تو یہ دو فلائٹس جا رکھی ہیں جی اس وقت اٹھائیس دسمبر کو سعودی ریبیا جدہ سے لہور کے لیے پاکستان کے لیے یہ ٹکٹ آپ کو مل رہی ہے کونسی آپ کلاس کی لینا چاہتے ہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے اچھا یہاں پر یہ ڈٹیل نہیں ابھی بھی کلیر کی گئی ہے کہ یہ جو فلائٹس میں آپ کو بھائی دکھا رکھا ہوں شیڈول سعودی ایر لائن کا کیا یہ عمرہ ظاہر ان کو لے کر جا رہی ہے یا یہاں سے جو بھائی ٹکٹ بک کر رہی ہیں ان کو لے کر جا رہی ہے تو اگر پرائس کو دیکھیں تو بھائی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں سے ٹکٹیں بک کی جا رہی ہیں سعودی ایر لائن کی یعنی کہ سعودی ایر لائن کی پاکستان جانے کے لیے اور لاہور سے جدہ کے لیے بھی انشاء اللہ تعالی جیسے ہی یہ پاکستان میں پہنچے گی سعودی ایر لائن کی فلائٹس تو لاہور سے جدہ کے لیے یہ پاکستان سے بھی مسافروں کو لے کر سعودی ایر لائن میں آئیں گی اس کے متعلق جیسے ہی کوئی اور انفرمیشن کنفرملی ہمیں شیئر ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنی صدقشہ رکھئے گا اللہ حافظ